اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیس میں کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سنوں گے سنوان آج اس ویڈیو میں دو بہت زیادہ پوچھے جانے والے جو سوال ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا پہلا سوال یہ ہے کہ سر ہمارے ریزالٹ میں چالیس یا پچاس نمبر آئیں پھر بھی ہمارے ریزالٹ کے اندر ری اپیر یا اگینٹی اپیر آر ہی یا اے آر ہی شو ہو رہا ہے یہ ہو گیا پہلا سوال اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سر ہمارے ریزالٹ کے اندر چالیس یا پچاس نمبر ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ریزالٹ کے اندر ایف گریڈ شو ہو رہا ہے اور ہمارا سبجیکٹ ہے وہ فیل ہے اس ویڈوں میں انہی دو سوالوں کے حوالے سے آپ کو مکمل طور پر معلومات دی جائے گی تو بغیر ٹائم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہ ہی لے لیتے ہیں کہ سر میرے ایگزیم کے اندر جو نمبر ہیں وہ چالیس سے پچاس نمبر ہیں لیکن ریزالٹ کے اندر اے آر ای یا آر ای شو ہو رہا ہے یعنی ری اپیر یا اگین ری اپیر ہو رہا ہے حالانکہ میں نے پاسنگ نمبر حاصل کیا پھر بھی یہ ریزالٹ کے اندر یہ کیوں شو ہو رہا ہے تو اس کا سمپلی جواب یہ ہے کہ اس دفعہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ریزالٹ نکالا ہے اس کے اندر یونیورسٹی نے اسائیمنٹ کے نمبر لوگ پھنچھو ہے سیمی AMZ و Davu ilvusٹو سر ایہ اے جس کے وجہ سے آپ کے یہ لگتا ہے کہ آپ نے اسین کے اندر چالیس سے پچاس ہییں حالانکہ آپ نے اسائیمنٹ کے اندر چالیس سے کم نمبر حاصل کیا ہے اور آپ کے اسائیمنٹ کے نمبر آساب ہونے کی وجہ سے وہ چالیس سے زیادہ ہو گئے ہیں حالانکہ اسائیمنٹ کے اندر اندر پاس ہونا پڑتا ہے اور ایچین کے اندر مت nakقالان سے پر پڑتا ہے تو اس اسی لیے آپ کے جو exam کے نمبر ہیں وہ کم ہے جس کی وجہ سے آپ کے result کے اندر re-appear آ رہا ہے اس میں university نے کوئی بھی غلطی نہیں کی بالکل ٹھیک university result جاری کی ہے آپ اگر 40 سے 50 نمبر ہے پھر بھی آپ کے result کے اندر re-appear آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے exam کے نمبر کم ہے assignment کے نمبر add ہونے کی وجہ سے آپ کے نمبر جو ہیں وہ 40 سے 50 نمبر ہے اگر آپ کے 60 نمبر بن جاتے ہیں اور اگر آپ کے exam کے نمبر کم ہے تو پھر بھی آپ کا re-appear آیا ہے exam کے اندر الہیدہ پاس ہونا پڑتا ہے اور assignment کے اندر الہیدہ پاس ہونا پڑتا ہے تو امید ہے یہ اب آپ کو clear ہوگی ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی حوال سوال بھی یہی ہے کہ exam کے اندر 40 سے 50 نمبر ہے result کے اندر fail شو ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی assignment جمع نہیں کروائی تو آپ کے result میں fail آ جاتے ہیں اور اگر آپ نے اپنی assignment جمع کروائی ہے اور tutor نے نمبر نہیں لگا ہے تو بھی result کے اندر fail آ جاتے ہیں تو اگر آپ نے assignment جمع کروائی تھی بروقت assignment جمع کروائی تھی پھر بھی result کے اندر fail شو ہو رہا ہے تو اس کا solution ہے جی ہاں solution یہ ہے کہ آپ نے ایک application جو ہے وہ یونیورسٹی کو بھیجنی پڑتی ہے ساتھ میں جو آپ نے assignment بھیجوائی تھی اس کی رسیدہ آپ نے ساتھ لگانی ہوتی ہے تو آپ کے جو fail ہے وہ آپ کا پاس ہو جائے گا اپنی application پیٹ نہیں ہے 40-50 دنوں کے اندر آپ result خود بخود update ہو جائے گا اگر اس حوالے سے آپ کو مزید معلومات چاہے تو اس topic کو پر میں نے complete ویڈو بنائی ہے کہ اگر آپ کے assignment کے نمبر نہیں لگے تو آپ نے کس طرح assignment کے نمبر لگوانے ہے اس ویڈو کا لیکن میں آپ کو description میں دے دوں گا وہ ویڈو دیکھ لیں اس کے اوپر عمل کریں تو آپ کے exam کے نمبر آپ کے assignment کے جو نمبر ہے وہ لگ جائیں گے اور آپ کا result جو ہے وہ پاس ہو جائے گا تو امید ہے یہ دونوں سوال آپ کو clear ہو گئے ہوں گے ویڈو چلے گے تو ویڈو کو لائکہ دینا چینل پیٹ دے فائم چینل کو subscribe کر دینا آج کی studio کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ